بواسیر پائلز فیسار فشٹیولا کی پروبلم بہت اشتدائک ہوتی ہے اور اس کے لیے آپریشن کرواتے ہیں آپریشن کرانے کے بعد دوبارہ سے بواسیر ہو جاتے ہیں کیا کریں پائلز فیسار فشٹیولا کے لیے سب سے اچھا ہے کپال بھاتی پرنائم کپال بھاتی پرنائم کرنے سے پائلز فیسار تو ٹھیک ہوتا ہی ہے فشٹیولا بھگندر جس کے لیے آپریشن بھی کئی بار کامیاب نہیں ہوتا ہے اور آپریشن کرانے کے بعد دوبارہ سے بھگندر ہو جاتا ہے بہت کرٹیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے اور ایسی پرستیتی میں بھی کپال بھاتی پرنائم ہم نے دیکھا آدھ آدھا گھنڈا کروا دیا جب بواسیر کی بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے این ایس کے پاس ایک نلی تیار ہو جاتی ہے اور اس میں بھینکر پس ہو جاتا ہے بہت درد ہوتا ہے پائلز میں تو مسے فلتے ہی ہیں اور پھر فشر میں جو ہے مسوں میں ایسی موٹی موٹی دھراریں پڑ جاتی ہیں بہت کرٹہ ہوتا ہے ایسی پرستیتی میں کپال بھاتی پرنائم بہی پرنائم جبردست لاپرد ہوتے ہیں اس میں اگنی شارک کریا بھی لاپ دیتی ہے اور ساتھ ساتھ میں اشونی مدرہ جس سے اشو لیٹین کرنے کے بعد میں اپنے این ایس کو اندر ایسے کھیستا اور ڈھیلا چھوڑتا ہے ایسے ہی این ایس بھاک کو کھیچنا اور ڈھیلا چھوڑنا ارثات مول بند لگانا اور ڈھیلا چھوڑنا یہ کلیا کرنے سے بھی بہا شیر میں بہت لاپ ہوتا ہے بہا شیر کے لیے گھریل نقصے بھی بڑے لاپ دائک ہوتے ہیں ڈھنڈا دودھ ایک کپ اس میں نیمو نچوڑا اور نیمو نچوڑ کر کے ترنت پی گئے ایک کپ گائے کا تھنڈا دودھ یا تو کچھا دودھ دھاروشن دودھ جس کو بولتے ہیں یا گرم کر کے تھنڈا کیا ہوا دودھ ایک کپ لیا اس میں ایک نیمو نچوڑا اور نچوڑ کر کے ترنت پی گئے ایسا پریوک کرنے سے لگ بہت دن کے اندر بہا شیر ٹھیک ہو جاتی ہے ادھکانش لوگوں پر پریوک کر کے ہم نے یہ دیکھا دیسی کپور بھیم سینی کپور ایک چنے کے برابر کیلے کے اندر ڈال کر کے کیلے میں لپیٹ کر کے کھا لیا کیلے کے اندر چھوٹا چھدر کیا اور اس کے اوپر کپور چنے کے برابر ڈالا اور اس کو نگل گئی یہ بھی بہا شیر کے لیے عدبت ہوتا ہے ناگ دون ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے لگ بگ لگ بگ پری ہندوستان میں ہم نے اس کو دیکھا ہے لوگ باڑ میں اس کو اکثر لگا دیتے ہیں ہرے ہرے پتے ہوتے ہیں بہت گہرے ہرے اور اس کو توڑو تو اس میں دودھ جیسے نکلتا ہے تو ناگ دون کے پتے یہ تین تین پتے کھانے سے باوہ شیرت ورن تٹھیک ہو جاتی ہے گھرے لو اپچار کے طور پر آپ بکائن کی گری سو گرام نیمولی سو گرام نیم کی جو فل ہوتے ہیں نیمولی نیم کا فل سو گرام اس کی جو گری ہوتی ہے بکائن سو گرام ہرڑ سو گرام اور سدھ رسونت مل جائے تو وہ سو گرام لے لیجی رسونت جو ہے وہ الویرہ سے ہی بنتی ہے لیکن آج کل شد نہیں ملتی اس لئے آپ تین چیزیں نیمولی اور بکائن ہرڑ ان کا پاودر کر لیں اور ایک ایک دو دو گرام سو بے سام چھانس کے ساتھ لے لیں اس سے بھی باوہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا ہے جو ناریل کی جو دھاڑی ہوتی ہے ایک طرح ناریل کھپ رہا ہوتا ہے اندر آئل والا ایک ناریل کی اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کا پاودر کر کے ایک دو گرام سو بے سام سام کے ساتھ لینے سے بھی جو رکت آرش ہوتا ہے بلیڈنگ والی جو پائلز ہوتی وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جاتی ہے ایسے سو بے سام سام کرنے سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اور آئون لائے لگرہ کا جو ست نیرندر پیری سے ہی پائلز فیسر فیشٹیوڑا یہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کپال بہاتی پرنایم کرنے کے ساتھ یہ ایکو پریشر بھی کیا کرے آئون اٹھے کے نیچے ادھر کلے کے اوپر یہاں پر یہ جو ستھانے ہوتا ہے یہاں پر دبانے سے بواسیر ٹھیک ہو جاتی ہے دو رہتھوں میں ایک ایک دو دو منٹ ایسے ایکو پریشر کر لیں اس سے بواسیر کرو گا اچھا تا تلیوی چیزوں سے بچیں گرم چیزوں سے بچیں ہری سبجیوں کا سبن زیادہ کریں صبح اٹھ کر کے پانے ضرور پیئیں اور بینگن اور گرم مسالے زیادہ میرچ اچار ان سے بچیں گے تو آپ کو بواسیر بیماری سے جردی ہی جھٹکارا مل جائے گا